شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین ایک انار کھانے سے انسان کے میدے کی صفائی ہو جاتی ہے کلے کا شیخ بنا کر پینے سے بدن موٹا ہوتا ہے اگر آپ اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرنے لگے ہیں تو دون میں بھونے ہوئے چنے ڈال کر کھانے سے آپ کے بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیڑ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں مرزانہ ایک پیالہ دہی کا کھا لینے سے جلد جوان رہتی ہے ٹینڈے کی سبزی تروتازگی پیدا کرتی ہے ٹینڈے کو گوشت کے ساتھ ملانے کی نصیحت کی جاتی ہے کیونکہ یہ گوشت کے مذہر اثرات کو بڑی حد تک کم کر دیتے ہیں دو جلے بھی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدر میں طاقت آ جاتی ہے تھوڑی دیر پاؤں کی تلی پر ہاتھ مرسلتے رہنے سے یاداشت بہترین ہو جاتی ہے چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند کترے پی لیا کرو دماغ کی بیماری قریب نہیں آئے گی ارزانہ ایک سیب کھا لینے والے انسان کی انرونی بیماریہ ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرنے لگے ہیں تو دودھ میں بونے ہوئے چنے ڈال کر کھانے سے آپ کے بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی آلو عبال کر آلو والے پانی سے پاؤں دوئے جائیں تو گورے ہو جائیں گے گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے کترے گردن پر درد والی جگہ پر لگا دینے سے درد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا مو سے بدبو آنے لگے تو صبح صویرے سوپ پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کرو ہڈیوں میں درد اور تقلیف ہو تو ہڈیوں پر زتون کے تیل کی مالش کریں درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی رات کو جویں نکالنے سے سر کی جویں اور زیادہ بڑھتی ہیں روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے مالٹے کھانے سے چہرہ روشن رہتا ہے روٹی اور خجور کھا کر دور پی لو دماغ ترو تازہ رہتا ہے دہی میں علائچی ڈال کر کھانے سے پتلے موشن آنا رک جاتے ہیں گاجر کچھی چبانے سے آپ کا خون گھاڑا نہیں ہوگا گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے مو کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہے چکر آنے لگے تو کالا نمک والا پانی پی لیا کرو چکر آنا رک جائیں گے اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو مو میں چھوٹی علائچی رکھ لو نیند سکون کی آئے گی اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آ رہی ہو تو درو شریف کا ورد کر کے یاد کرو انشاءاللہ یاد آ جائے گی گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے دد میں آرام ملتا ہے جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگے تو دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے گنے کا رس استعمال کرنے سے جرکان کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتی صبح نہارمو دہی رزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جریہ نہیں آتی گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر درد سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اور نہارمو کچھی گوبی کھانے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہو جاتی ہے زیادہ پالہ کھانے سے بلیڈ پریشر بڑھتا ہے اور زانہ صبح صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے میدی کی بیماری نہیں ہوتی جنہیں شگر کا مسئلہ ہو گڑھ والی چائے پیئے الٹا لیٹنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے اگر آپ کے جسم کے ہاتھ پاؤں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگائیں روٹی کے بعد آم کھانے سے میدی کی جلر ختم ہو جاتی ہے ساملے رنگ والے افراد کچھے دودھ کا استعمال کریں رنگ گورا ہو جائے گا پکی ہوئی خبانی قبض کو دور کرتی ہے اور پیڑ کے کیڑے ختم کرتی ہے جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو زندگی بار پپڑے خراب نہیں ہوں گے کلونجی کا پانی سر پر ڈالنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں رات کو چہرے پر دہی کی ملائی لگا کر سویا کرو جریاں ختم ہو جائیں گی انٹھنی کا دودھ پینے سے پیڑ کی چربی ختم ہوتی ہے اور زانہ نہانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا کچھے ٹوماٹر کھانے سے گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے گینڈے کا پھول سونگنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں سوتے ہوئے بار بار پشاب کا آنا شگر کے مرضو میں مبتلا ہونے کی علامت ہے رات کے وقت انار کھانے سے دماغ کو بے انتہا طاقت ملتی ہے گیلی مٹی کی خشبو سونگ لینے سے سونگنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے پان کے پتے سوجن والی جگہ پر رگڑنے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر کا درد مسئلہ نہیں ہوتا مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے دوپہر کے وقت ارزانہ کھانے کے بعد ارام کرنے سے یاداشت اچھی ہوتی ہے لیٹ کر پڑھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے جس گھر میں تین بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو ایسے گھر میں خوشیاں بہت کم اور غم بہت زیادہ آتے ہیں چائے میں کلونجی بھو کر پی لو اس سے ذہن تیز ہو جائے گا کھانا کھانے کے بعد جمع کرنے سے آدمی پڑھ بڑھا ہاپا جلدی آتا ہے گاجر کا حلوہ کھانے سے گردی کی پتھری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے آپ جس جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفاہ دیتا ہے اور بدحضمی اور جلن کو دور کرتا ہے آم ہمیشہ تھنڈا کر کے کھاؤ اور بعد میں کچھی لسی ضرور پیا کرو آم تھنڈا کرنے کے بغیر کھانے سے جسم پر پھوڑے اور آنکھوں کی بیماری پیدا کرتا ہے نہار مو آم کھانا گرمی پیدا کرتا ہے کھٹا آم آدمی کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں زیادہ گصہ کرنا آدمی کے جگر کو کمزور کرتا ہے جو لوگ نسوار کھاتے ہیں ان کے موں کے کینسر کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے کھڑے ہو کر کوئی چیز کھانے سے پیٹ کی بمارگاں جنم لیتی ہیں جن افراد کو کوتے با کی کمی ہو ایسے لوگ دنیا کا استعمال مت کیا کریں ہونٹوں کا سو جانا گردوں کے خراب ہونے کی علامت ہے مٹھنی کا دودھ پینے سے قد لمبا ہوتا ہے روٹی کے بعد ناریل کھانے سے چہرہ جوان رہتا ہے پھٹے ہونٹوں پر کریلوں کو پانی لگایا جائے تو ہونٹ ٹھیک ہو جاتی ہیں جس عورت کے بال لمبے نہ ہوں وہ تکملنگا کا پانی بالوں کو لگائے سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے پیاز کا پانی پیو میدہ صاف ہو جائے گا کوئی بھی وزن اٹھانے سے قبل نمو کا پانی پیو پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے پدی نہ کھاؤ زیادہ تھوکنا جسم پانی کی کمی کرتا ہے سونے سے قبل بالوں میں کنگا کانے سے بال گرنا رک جاتے ہیں جو بچے جلدی بولنا شروع کرتے ہیں ان کی یاداش تیز ہوتی ہے سونے سے قبل اور زانہ توبہ کر کے سویا کرو سو کر اٹھنے کے بعد بھی نید آنے لگے آنکھیں بند ہونے لگیں تو جان لو آپ کا دماغ کمزور ہے سبز مرچ کھاؤ نظر تیز ہوتی ہے لکڑی کے بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں نہانے کے فوراں بعد اپنے کانوں کے پیچھے تیل لگایا کرو یاداش تیز ہو جائے گی دل کے مریض چھوٹی علائچی کا استعمال زادہ کیا کریں جو رات کو دیر سے سونے کی عادت بندے کے حسن کو خراب کر دیتی ہے زادہ دیر کندے کو جکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں پلاسٹر کے برطن میں کھانے سے کینسر کی بماری کا خدشہ ہوتا ہے سبز رنگ کی چیزوں کو رزانہ غور سے دیکھنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے پکا ہوا آم کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے اگر بدحضمی سے بچنا ہے تو کھانے کو آہستہ آہستہ کھائیں املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگلتی ہے اور چہرے کے کیل محاصے اور شائعیاں دور ہو جاتی ہیں انگور کھانے سے بار گنہ بند ہو جاتے ہیں نہار مورزانہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے امید کرتی ہوں میری آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ